دوستو کیا آپ جانتے ہیں قبر پر پھول یا کسی درخت کی ٹہنی ڈالنا جائز ہے تو ایک صحیح بخاری کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی عفضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبر استان میں دو قبروں کے پاس سے غزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ قبیرہ غناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے تو پھر آپ نے فرمایا بلکہ ان میں سے ایک چگلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پشاپ کی چھینٹوں سے نہیں بجتا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی سبز ٹہنی توڑ دی اور اس کے دو حصے کیے پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیا خوشک نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں اس وقت تک تخفیف ہوتی رہے یعنی کم ہوتا رہے